ساہیوہ نے بتایا کہ وہ بےہوس نہیں تھی اس نے سچ میں گیری کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دوستو جب یہ سب بات چلتی ہے کہ گیری جندہ ہے اس پر بھی سلاس نہیں کرتا ہے کوئی بھی جسپال کہتا ہے سامنے سے کہ تم دونوں کہہ رہے ہو کہ گیری جندہ ہے تو پھر تم دونوں انگد اور ساہیوہ تم اسے اپنے ساتھ لے کر کے کیوں نہیں آئے اس اپنے ساتھ لے آتے یہاں پر سب دیکھ لیتے اور سب کو یقین آجاتا تو پھر تمہیں اپنی بات ثابت کرنے ہی نہیں پڑتی تب اس پر ساہیوہ کہتی ہے اور انگد بھی بتاتا ہے کہ وہ دونوں اسے گیری کو ہوتل میں پکڑ لیں گئے تھے پر اس سے پہلے وہ وہاں سے چیک آؤٹ کر کے چلا جاتا ہے تو یہ سب بات ہوتی ہے تو وہاں پر پھر جشلین بولنے لگ جاتی ہے کہ تم دونوں یہ بند کرو کہ میرے بیٹے گیری کا اس طرح سے باتیں بنانا بند کرو تو جب یہ سب ہوتا ہے تو ساہیوہ کہتی بھی ہے کہ میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے میں بےہوس نہیں تھی میں نے بےہوسی کا ناٹک کیا تھا تو اس پر سب کچھ ہو جاتا ہے تو بعد میں وہ کہتا ہے کہ جشلین کہ منوی پر جشلی آپ کو یاد ہے کہ جب ساہیوہ کو گھر کی جمعہ داری ملنے والی تھی تب بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا ساہی وقت ہو کام ہی یہ بس بن گیا ہے